کیا تھا فورٹین والا ایک امرے پاس کیا تھا فورٹین والا اور جو نیاز فینڈ ہے وہ کونسا ہے ففٹین والا سلام علیکم سورنٹس میں ہوں اے سال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیپ کونسپسن بیالوجی کا چینل تو یہ سال ہے نینڈین فٹی تری اور دو دوست ہیں دو آپس میں بڑے گہرے دوست بھی ہیں لیب میں بھی ایک ساتھ کام کرتے ہیں مطلب لیب میٹس بھی ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ایک ایکسپریمنٹ جو ہے وہ کمیاب کر دیا اور وہ بہت زیادہ خوش ہے ٹھیک ہے وہ دوست کیا ہے وہ کونسا ایکسپریمنٹ ہے یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ سیر میں بتا رہا ہوں ایک تمہید باندھ رہا ہوں کیونکہ آگے پھر دو دوست اور آئیں گے جنہوں نے ہمارے لیے مسئلے پیدا کی ہوئے انہوں نے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہیں انہوں نے اور بڑا مسئلہ مارے لیے پیدا کیا ہوئے تو یہ جو نینٹین فٹی تری میں لیب میں کام کرنے والے دوست ہیں یہ ایک پچیس سال کا ہے اور ایک ہمارے پاس سنتیس سال کا ہے دونوں دوست ہیں اور انہوں نے باقی دو سنتیس کے ساتھ مل کے ہمارے پاس ڈی این اے کا جو ڈبل ہیلکل سٹرکچر ہے وہ مارڈل پروپوس کر دیا ایکسپریمنٹ کی تھی تو انہوں نے بیسیکلی کیا کام کیا تھا انہوں نے کام کیا تھا ڈبل ہیلکس یہ بات انہوں نے پروو کی تھی نینٹین فٹی تری میں نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوں پچیس سالہ واتسن کی اس کی عمر کتنی ہے پچیس سال اور سنتیس سالہ کرپ انہوں نے نینٹین فٹی تری میں ڈی اے کا موڈل دیا تھا اور ان کو بعد میں نوبل ٹرائز بھی مل گیا ہے تو ڈی اے موڈل آف ڈی اے موڈل آباوٹ ڈبل ہیلکس سٹرکچر تو جو ڈبل ہیلکس سٹرکچر ہے کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ڈی اے ایسا ہوتا ہے یہ بات ان دو پر کام ہے اپنے لحاظ سے اور بائیوں کے لحاظ سے اور میڈیکل کے لحاظ سے تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے ڈی اے کا سٹرکچر ہمارے پاس دے دیا لیکن ہماری نے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا میں سٹرکچر کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا کیونکہ اب وہ کورس میں ایک اور ٹاپک ان کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے یہ تو ٹو تھوزرنڈ فور میں ہی چلے گئے جبکہ یہ ابھی بھی زندہ ہے جو جیمز وارٹسن ہے یہ ابھی بھی زندہ ہے اور جیمز وارٹسن کے ایک تو یہ کام ہے ایک ہمارے پاس یو ہیمن جنوم پروجیکٹ ہے بائی ٹکنالجی والوں کو پتا ہوگا تھا تو وہ اس میں بھی اس کے ڈیریکٹر رہ چکے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے لیکن سب سے زیادہ مشہوری کیا ہے وارٹسن کرک کا جو ڈی اے کا موڈل ہے یہ بات ہی نائنٹین فٹی تری میں ہم اس کو آج نہیں ڈسکس کریں گی ہمارا الگ ٹاپک ہے انہوں نے ایک کا جو ڈی اے اے کے کونسا ہے جو ڈی اے اے ہے وہ فالو کرتا ہے کیا کرتا ہے f الو کرتا ہے سیمی کنزرویٹیو ماڈل کو کس کو فالو کرتا ہے ساییcksرویٹیو ویڈل کو ڈی اے اے کے اپلکیشن والی لیکچر میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا تھا کہ سیمی مساریٹیو کنزرویٹیو入ی کوڈیسپرسیو مادل کیا ہوتا ہے ڈی اے کے اپلکیشن کے حوالے سے تو 제 의ب انہوں نے کیاроб么ز کیا تھا کہ جو ڈی ای نائے وہ فالو کرتا ہے سمی کنزرorfیٹیو مرڈل دیورنگڑ اٹھر کرتا ہے انہوں نے کوئی ایکسپیرمنٹ بے اسپیرمنٹ نہیں کیا تھا انhmوں نے شبر یہ بات کرتا ہے کہ یہ سمی کنزرونیو relevاتی ہے کم ہمیں جس میں ایک اسپ target کے طرف اور ایک سواری در Viktor کا گیا اس طرح دونوں میں ایک سری shoot parent کا ہوگا ایک ڈ آٹر کا ہوگا +,کنزرگیٹئر میں یہ کہا جاتے ہے کہ جے وہڈیوائٹ کرتے پورا ڈیوائٹ کرتے پورا ایک ہمارے پاس l üz خصائد کرتے پورا ایک ہمارے پاس ڈاٹر کا ہوگا ڈ ایک ڈ اٹھڈ ہیڤ Inter seus cel اوروں میں آپ کو ضروری ڈاٹر کا ہوگا یہ کہتا ہے کہippersی جب یہ ڈیوائٹ دیوائٹ کرتے موڈ میں چلا جاتے ہیں تو ان میں سے صحیح کون سا ہے جو ہمارے پاس واٹسن این کرک نے پروپوز کیا تھا انہوں نے کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کیا تھا ان کا مطابق سیمی کنزرویٹیو صحیح موڈل ہے یہ تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس کے بعد سائنٹس پھر سوچتے رہے کہ یار اس بات کو کیسے کریں آج کا جو ہمارے پاس مین ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈی این اے کی اپلیکیشن ہے سیمی کنزرویٹیو کیسی ہے سائنس نے اس بات کو کیسے پروپ کیا تھا وہ آج ہمارا کیا ہے ٹوپک ہے تو یہ نائنٹین فیفٹی تھری میں یہ بات سامنے آئی تھی اور سائنٹس کو تقریباً پانچ سال لگے ایک ایکسپریمنٹ ڈیوائز کرنے میں اور پھر ہم آتے ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ میں کس میں آتے ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ انیس سو اٹھاون نائنٹین فیفٹی ایٹ میں پھر سے دو سائنٹس تھے ایک کا نام تھا میزلزن کیا تھا میزلزن ایک کا نام تھا سٹاو یہ دو ینگ سائنٹس تھے اور انہوں نے ایک عجیب سا ایکسپریمنٹ بنایا ڈیوائز کیا یہ چک کرنے کے لیے کہ ڈی اے کی ریپلیکیشن میں کونسا مادل جو ہے وہ فالو ہوتا ہے کونسا مادل کیا ہوتا ہے فالو ہوتا ہے اور اس ایکسپریمنٹ کے وجہ سے ان کو ابھی بھی یاد رکھا جا رہا ہے اور یہ دونوں ابھی زندہ ہیں ٹھیک ہے ابھی زندہ ہیں ان میں سے کوئی ہی مارا نہیں ہے تو ابھی بھی اس دنیا میں چاہو تو اس کو ان کی جو لائف ہے ان کو چھک کر سکتے ہو تم لوگ تو انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ ڈیوائز کیا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی ایکسپریمنٹ کے حوالے سے ہے کہ وٹ یز میزلزن سٹال ایکسپریمنٹ تو انہوں نے کیا کیا ہمارا ٹاپک ہے سٹال ایکسپریمنٹ کیا ہے ہمارے پاس ہے سٹال ایکسپریمنٹ اب انہوں نے کیا کیا اس چیز کو سمجھو آسان سا ٹاپک ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک بار یہ لیکچر دے گا اس کے بعد پھر یہ جو ایکسپریمنٹ بھولے گا نہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے انہوں نے ہمارے پاس ایک بکٹیریا یوز کیا اس بکٹیریا کا نام ہے بکٹیریا بکٹیریا یوز کیا اور اس بکٹیریا کا نام ہے branding میں نہیں لکھا سیکیٹیر میں یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اسریکیا کولائے کیا یوز کیا اسریکیا کولائے ایک تو یہ اسریکیا کولائے کی قسمت دور خراب ہے جہاں پہ بھی کوئی ایکسپیرمنٹ میں بکٹیریا سائیٹس نے يوز کرنا ہو یہ ہر جگہ پائے جاتے تو بس اٹھا کے اسی پہ ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں 1958 میں ان دونوں نے بھی اس میں ایکسپریمنٹر کر دیا کیوں کیا اس کی ایک ریزن ہے ریزن کیا ہے کہ جو اشریعہ پڑھائے ہیں اس کا جنریشن پیریڈ کیا ہے سب کو پتا ہوگا جنریشن پیریڈ یا ہمارے پاس دوپلیکیشن پیریڈ یا کتنے ٹائم میں یہ ڈبل ہو جاتا ہے کتنے ٹائم میں ایک سال سے یہ دو بن جاتے ہیں کتنا ہے ان کا جس ٹوینٹی منٹس بیس منٹس میں ان کا ایک سال دو بن جاتا ہے مطلب ایک بکٹیریا سے دو بکٹیریا بن جاتے ہیں تو یہ تناعم Carl میں جنریشن پیریڈ کم ہونے کے وجہ سے انہوں نے کیا کیا اشریعہ پہ لائٹو لیا ابھی انہیں لے لیا دوسری واقعہ اسریعہ کلائٹو انہوں نے لے لیا دوسری بات اب کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بکٹیریا کلچر کرتے ہیں کسی بکٹیریہ کو ہم نے لیب میں گرو کروانا ہے تو اس کے لئے ہم میڈیم پرپیر کرتے ہیں کیاک پرپیر کرتے ہیں میڈیم پرپیر کرتے ہیں بل فرزر یہ انہوں نے پرپیر کیا ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیکٹیریا کے کھانے کے لیے اس کے زندہ رہنے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں جتنی نیوٹرنس ہیں وہ سارے نیوٹرنس رہنا ہم نے اس کو پروائیڈ کرنے اس کے بعد اس میں بیکٹیریا ڈالیں گے تو وہ گروہ کرے گا بیکٹیریا یہاں پہ ہم نے ڈال دیا شریف کیا کلا ہے کیا اس کو میں سیمپل بیکٹیریا بولوں گا بیکٹیریا ہم نے ڈالا اور سات مٹ میڈیم ڈالا جو یہ دو سینٹرس سٹال اور میزلزن انہوں نے کیا کیا اس میڈیم میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی کیا چینجنگ کر دی ہر نیٹروجن کے سورس کے طور پر میڈیم میں ڈالتے ہیں امونیوم کلورائیڈ کیا ڈالتے ہیں امونیوم کلورائیڈ این ایس فور سی ایل یہ چیز ہم ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ جو نیٹروجن ہے نیٹروجن سورس کے طور پر ہم یہ چیز ہی ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے کلچر اور آپ بکٹیریہ ہوگا اس کو نیٹروجن جو نیٹروجنیس نیڈ ہے جہاں پر بھی اس کو خوراک میں نیٹروجن چاہیے ہوگی اب نیٹروجن کیوں اس کو چاہیے ہوتی ہی نیٹروجن سے ہی ہمارے پاس کئی قسم کیوں پروٹینز بنائے گا نیٹروجن سے ہی وہ ہمارے پاس جو چیزیں نیکلک ایسڈ ہیں یا اس کے ساتھ جو نیکلوٹائیڈز ہیں اس میں نیٹروجن انگوال ہے ایڈین ہمارے پاس کیا ہے جتنے بھی ایٹی کی اس میں سب میں کیا یوز ہوتا ہے نیٹروجن ہے اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے نیٹروجن تو ہمیں نیٹروجن سورس تو پروائیڈ کرنا ہے یہ چیزیں بنانے کے لئے اب نیٹروجن یہ کیوں انہوں نے چینجنگ کی ہوئی ہے اس میں کیونکہ یہ چیزیں بعد میں ڈین اے کی ڈپلکیشن میں یوز ہوتی ہیں یہ ہی ایڈین ہی ٹھائمین گوانین ہی تو ہم نے ایڈ اپلکیشن میں کیا بات کی تھی یہ جب ڈاٹر سٹرینڈ بنتا ہے تو اس اگر کوئی ٹمپلیٹ ہمارے پاس ٹی ہے جو اس کے اپوزٹ آئے گا ایڈین اب یہ ایڈین پہلے بکٹیریا نے بنانا ہے جب وہ سب کو جی ون فیز میں کر لے گا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اب میں ڈپلکیشن کے لئے تیار ہوں اس کے بعد وہ ڈپلکیشن سٹارٹ کرے گا تو جی ون فیز میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بنانی ہے ایڈینین ٹائمین سائٹوس ان دوانی بہت ساری بنانی ہے کیونکہ اس نے بعد میں تو ڈبل ہونا ہے تو وہاں پہ تو یوز ہونا تو راہ مٹیریل کے طور پر انہوں نے یہ چیزیں بنا لیے یہ اہر بکٹیریا ہر جندار یہ کام کرتا ہے اپنے خوراہ کے لئے جو ان کو بیسک نیڈز ہوتی ہیں باڈی کے لئے سیل کے لئے وہ پہلے سے اس کو پرپیئر کرتا ہے یہاں پہ انہوں نے انہیں 4 cl لیا اب نیو جو نמו کہ وہ ہم لیتے ہیں stahl کا فرم ٹائمデریا انہوں نے ایسیو ٹوپک فارم لیاстро 2000결ということ انہوں نے نانریڈی ایڈی ایکٹیو ایسیو ٹوپ پہنٹ مائز نہیں ہوتا ایسیو ٹچوپ نیٹروجن کا ایسوٹوپ جس کا ہے نیٹروجن کا اب یہ نا پوچھنا ہے کہ ایسوٹوپس کیا ہوتے ہیں بڑے بیسک سا ہے ایسوٹوپس کیا ہوتے ہیں تو انہوں نے لیا ہمارے پاس سب نیٹروجن 15 مطلب نارمل ہوتا ہے جس میں اٹامک ماس 14 ہوتا ہے انہوں نے اس 14 کی جگہ امونیم کلوریٹ تیار کروایا N15 والا کونسے والا تیار کروایا N15 والا اب N15 کا اٹامک ماس تھوڑا سا زیادہ ہے اور N14 کا اٹامک ماس تھوڑا سا کم ہے چینجنگ آگئی نا یہاں پہ اب یہ بیکٹیری اس میڈیم میں سارا N15 والا پڑا ہے انہوں نے کیا کیا N15 والا امونیم کلورائیٹ بنائے باقی ساری چیزیں انہوں نے سیل دے دی جو N15 والا امونیم کلورائیٹ تھا وہ ڈال دیا اس میڈیم میں اس میڈیم میں ڈال دیا اس کے بعد اس پر بیکٹیریا ڈال دیا اب کیا ہوگا یہ بیکٹیریا جب یہاں پہ آئے گا تو یہ خود کو گروہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ڈبل کرنے سے پہلے اس نے اپنے یہ راہ مٹیریل سارے تیار کرنے اسے سارے نکلوٹائٹس پہلے تیار کرنے اس کے بعد وہ ڈبل ہوگا تو جب وہ نکلوٹائٹس تیار کرے گا تو وہ نکلوٹائٹس میں ان کے پاس نیٹروجن ملے گی وہ کونسی ہوگی N15 والی ہوگی کونسی والی ہوگی N15 نارمال نیٹروجن تو میڈیم میں ہے ہی نہیں کونسی والی ہے N15 والی ہے تو وہ لازمی طور پر اسی کیاڈینین بنائے گا اسی N15 کی تھیمین بھی بنائے گا سائٹوسین بھی گوانی بھی اس کا مطلب کیا جب نیا سٹرینڈ بنے گا تو اس میں جہاں جہاں پر بھی نیٹروجن کی مطلب ہر ایک نکلوٹائٹس میں جو N15 والی پراپرٹس ہوں گی کس والی ہوں گی N15 والی ہوں گی یہ اس نے ڈال دیئے اب ہوگا کیا ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہمیں پتہ ہے اس کی جنریشن ٹائم کتنے ہیں ٹوئنٹی منٹس ہیں ٹوئنٹی منٹس کے بعد اس اشریقیہ کو لائنے ڈیوائیڈ کرنا ہے بل فرض یہاں پہ ہم نے بکٹیریا ڈالا اس بکٹیریا کا جو کیا تھا ہمارے پاس ہے اس کو میں سیٹ پر رکھ دیتا ہوں اس بکٹیریا کا ہمارے پاس جو کروموسوم تھا یا جو ڈی این اے تھا وہ بل فرض یہ تھا کونسا بلیک پرم ہے اس کو N14 لائیے اس کے ہمارے پاس دونوں سٹرینڈ کیا تھے N14 والے تھے دونوں سٹرینڈ کیا تھے ہمارے پاس N14 والے کیونکہ وہ نارمل آیا تھا وہاں سے اس کے بعد اس نے میڈیم سے میڈیم میں پڑھا رہا ٹوئنٹی منٹس بعد اس کی جنریشن آئے گی اگلی جنریشن آئے گی جب اگلی جنریشن آئے گی تو کیونکہ اب اس کو نیا کیا ملے گا N15 ملے گا تو جو نیو جنریشن بنے گی اب یہ دونوں سیپرٹ ہو گئے ڈین اے اپلیکیشن اس کی بات ہم نے کی تھی یہ دونوں سیپرٹ ہو گئے پھر جب اس کی ڈپلیکیشن ہو گی تو اس کے ساتھ جو نیا سٹرینڈ بنے گا وہ N15 والا سارا بنے گا کس والا N15 والا سارا بنے گا صحیح ہو گیا اب اس کو ہم نے بعد میں انٹرپریٹ کرنے اب اس چیز کو سمجھو یہ ہمارے پاس ایک کیا تھا 14 والا ایک ہمارے پاس کیا تھا 14 والا اور جو نیا سٹرینڈ ہے وہ کونسا ہے 15 والا پہلے جنریشن میں ایسا ہوگا بonent کے بعد دوسری جنریشن پہ چلتے ہیں دوسری جنریشن میں کیا ہوگا ابھی یہ الگ بکٹیریا ہے یہ الگ بکٹیریا جب یہ ڈیوائڈ کرے گا تو اس کے بھی یہ الگ ہو جائے گا اور رڈ والا الگ ہو جائے گا ایسا یہ وه corporate اور اسالے بکٹیریا کا بھی اور اور N14 والا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا جب یہ الگ ہوگا اب اس کی دوبارہ سپنیزی ڈپلیکیشن ہوگی تو اس کے ساتھ بھی ریڈ آ جائے گا اس کے ساتھ بھی ریڈ آ جائے گا اس کے ساتھ بھی ریڈ آ جائے گا اور اس کے ساتھ بھی ریڈ آ جائے گا مطلب ان سب کے ساتھ N15 والا آئے گا کیوں N15 والا آئے گا کیونکہ میڈیم میں پریزنٹ ہی N15 والا ہے نیکلوٹائٹ سارے N15 والے ہیں آئیسوٹوپک نیکلوٹائٹ ہیں تو ان سب کے ساتھ یہ والا آئے گا بر فرضہ کی جنریشن پہ چلتے ہیں اگلی جنریشن میں کیا ہوگا اب یہ الگ بکٹیریا یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ سارے ڈیوائیڈ کریں گے جب یہ سارے ڈیوائیڈ کریں گے پہلے یہ ڈیوائیڈ کرے گا یہاں سے بتاتا ہوں یہ ایک ہو گیا اس کے ساتھ یہ الگ ہو گیا یہ ایک بکٹیریا اس کے دونوں بھی الگ ہو جائیں گے ایسے اس والے کے بھی دونوں الگ ہو جائیں گے ایسے اور اس والے کے بھی دونوں الگ ہو جائیں گے ایسے ہو گئے الگ اس کے بعد دوبارہ اسے ان کی ڈپلیکیشن ہوگی کیونکہ N 15 ابھی بھی پڑھا ہو ہے تو اس کے ساتھ یہ آجائے گا اس کے ساتھ یہ آجائے گا اس کے ساتھ یہ آجائے گا اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اور اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اور اس کے ساتھ یہ تو میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی جنریشن زیادہ ہوتی چلی جائیں گی ان کا جو ڈی این اے ہوتا ہے جو بکٹیریا کا ڈی این اے ہے اس میں N 15 بڑھتا جائے گا کیا ہوتا جائے گا دیکھو یہاں پہ بلکل N 15 نہیں تھا پہلی جنریشن دوسری جنریشن اور تیسری جنریشن کے بعد ہی دیکھو این فورٹین والے بہت کام رہ گئے ہیں باقی سارے این فیفٹین والے ہو گئے تو یہی کام انہوں نے کیا یہ ساری چینجیں کی اور پھر کئی جنریشنز تک اس کو چھوڑ دیا اس میڈیم کو چھوڑ دیا مطلب اگر بیس منٹ بعد ان کی ایک جنریشن کیا ہوتی ہے دبل ہو جاتی ہے تو چالیس منٹ بعد یہ ساٹھ منٹ گھنٹے بعد یہ کام ہو جائے گا اگلے گھنٹے بعد اس سے زیادہ اس میں این فیفٹین ہوگا تو کچھ جنریشنز کے بعد کیا ہوا اس کے جو اشریقیاں کھڑائے تھے جو بیکٹیریاں تھے اس میں سارے کے سارے کیا تھے ہمارے پاس این فیفٹین والے تھے مطلب ایک دکھا جو یہاں پہ کسی جگہ جائے گا وہ ہی رہا جائے گا باقی سارے کیا تھے اس جنریشن میں یا اس کے کلچر میں بیکٹیریاں کیا تھے ان کے ڈی این اے میں سارا ان فیفٹین جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو گیا تھا ان فیفٹین ان فورٹین اس کو ملا نہیں تو انہوں نے مجبوری سے ان فیفٹین لیا اور ان فیفٹین اب ان کے ڈی این اے میں انکارپوریٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ سارا کام ہو گیا بل فرض اب یہ سارا میں ہٹا رہا ہوں کیونکہ اب میں اس جگہ پہ لکھوں گا صرف ایک ہی بات ابھی یہ منت پوچھنا کہ یہ کیسے ہے لیکن اب میں سقیئے بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی اشریقیہ کولائب اس میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں جتنے بھی اشریقیہ کولائب جتنے بھی بیکٹیریا اس میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں ان میں ہمارے پاس ne 15 ہے ان میں کیا ہے کیسے اس کے ؟ ابھی میں نے پاندس منٹ لگایا کی ایک چیز وہ لوگ ہے کیوں کیسے انفیفٹین ہے یہ انے یہاں جو آہ پہ دیا ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس کلچر ہیں وہ کیا ہے ایک اور کلچر انہوں نے لیا یہاں پہ ایک اور کلچر لیا اس میں بھی اشریقہ کلائے ڈالے کیا ڈالے اشریقہ کلائے یا بیکٹیڈیا ڈال دیئے لیکن انہوں میں نٹ جو ایس فور سی ایل تھا ہمولیم کلورائٹ تھا وہ انہوں نے کہا کہ نارمل والا ڈال دیا این فورٹین والا ڈال دیا تو یہاں پہ جتنے بھی بیکٹیریاں ہوں گے وہ کیا ہوں گے نارمل ہوں گے یہ والے جتنے بھی بیکٹیریاں ہوں گے یہ کیا ہوں گے آئیسوٹوپک ہوں گے یا ہمارے پاس ان میں N15 ہوگا دوسرے والے میں نارمل N14 ہی ہے دوسرے میں کیا ہے N14 پھر انہوں نے کیا کیا جیسے ہی یہ ہمارے پاس کلچب تیار ہو گیا اس کے پاس انہوں نے ٹیسٹیوب لیے کیا لیے ٹیسٹیوب لیے ٹیسٹیوب نہیں لیے پہلے ان کو مہا بلکھی گئے ٹیسٹیوب میں ڈال دیتے ہیں جو بھی انہوں نے جو بھی کٹو رہا کٹو رہا لیے لے پالا اس کو چھوڑ دو لیکن انہوں نے کیا کہ جب یہ سیمپل تیار ہو گیا یہ کلچر تیار ہو گیا تو اس کلچر کے بعد وہاں سے کچھ بکٹیریا اٹھائے ٹھیک ہے کیا ڈال اٹھائے کچھ بکٹیریا اٹھائے اور وہ بکٹیریا ڈال دیئے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو میڈیم ان کو پروائیڈ کیا گیا تھا وہ N14 والا N15 والا نہیں تھا N14 والا تھا ٹھیک ہے جو نیو میڈیم ان کو ملا ہے جو وہ ہے وہ N 15 یا N14 اور پھر نارمل جو مارے پاس میڈیم تھا وہ پڑھا تھے یا پھر جی مال ہے وہ نارمل ہے ان میں انہوں نے ڈال دیا N15 والے جب N 15 والے ڈالے ہیں اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے ڈال آ گیا انہوں نے یہ بکٹیریہ fantastic ڈال ہے صلی اللہ 번째 ڈال ہے وہ جیسے اس والے کلچر میں ڈال ہے اس والے میڈیم میں ڈال ہے وہاں سے انہوں نے سیمپل لیمیہ جیسے سیمپل ایڈر زیرو ان کو کیا کہہ دیا سیمپل ایڈ زیرو سیمپل ایڈر زیرو کا مطلب کیا ہے سیمپل ایڈر زیروں مینٹ جی کے مطلب جیسے ہی انہوں نے یہاں سے میڈیم سے اٹھائے بیکٹیریا اور یہاں ڈالے پھر ان کے بعد ایک دم سے اس سے سیمپل لیا اور اس کو کہا کہ اس کو زیرو ٹائم ملا ہے زیرو منٹ ملے ہے جنریشن کیلئے تو یہاں پہ جتنے بھی بیکٹیریا ہوں گے وہ N15 والے ہی ہوں گے یہی ان کے کہنے کا مطلب ہے سمپل ایٹ 0 کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس بیکٹیریہ ہے وہ N15 والے پھر انہوں نے ایک اور سمپل لیا یہاں سے ٹھیک ہے اس میں بھی ڈال دی ہے اس میں بھی میڈیم کون سا پڑا ہوئے نارمل N14 والا میڈیم پڑا ہوئے اس کے اندر بھی ڈال دی ہے ہمارے پاس N15 والے ڈالے آپ ڈالے لیکن یہاں سے جو سمپل لیا انہوں نے وہ لیا ٹونٹی منٹس بعد سمپل ایٹ ٹونٹی منٹس کا نام دیا انہوں نے یہاں سے انہوں نے سمپل کتنے منٹ بعد اٹھائے ٹونٹی منٹس اٹس میں ان بکٹیریہ ایک بار جنریشن ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور اسی طرح کا سمپل لیا اب یہ نارمل میڈیم پڑا ہو اس میں سے بھی سمپل اس میں ڈالا لیکن یہاں سے جو سمپل آگے انہوں نے لیا وہ لیا ٹونٹی منٹس بعد کتنے منٹس بعد سمپل ایٹ فورٹی مینٹس ایسا یہ سیمپل اٹ فورٹی مینٹس کیا مطلب یہ تینوں میں انہوں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ کلچر میڈیم تھا تینوں میں اس نے ایک دم سے ڈال دی ڈال دی اس کے بعد اس والے سے اسی ٹائم سیمپل لے لیا تو زیرو منٹ اس والے میڈیم سے انہوں نے سیمپل اٹ ٹونٹی مینٹس بات مطلب 10 منٹ Celine بات یہاں سے سیمپل لیا اور چالیس منٹ بعد یہاں سے سیمپل لیا اور اور یہاں جو انہوں نے proper تیار کیا ہوا تھا یہاں سے بھی انہوں نے ایک سیمپل لے لیا یہاں سے بھی انہوں نے کیا لے لیا ایک سیمپل لے لیا لیکن یہ سارے کیا تھے نارمل تھے یہ سارے کیا تھے نارمل اس کو کیوں لیا اس کو as a control سیمپل لیا کہ نارمل میں کیا ہوتا ہے اور یہ جو ہم نے چینج کیا ان میں کیا ہوگا مطلب یہ نارمل اگر نائٹروجن ہے تو اس کا ڈی این اے بھی نارمل ہوگا یہ نارمل نائٹروجن نہیں تھے اس کا ڈی این اے بھی نارمل نہیں تھا ایکسپیریمنٹ کے دیکھو ایکسپیریمنٹ اسی لئے ڈیوائز کہتے ہیں کہ ڈی اینے جو ہے وہ کونسا مارڈل فالو کرے گا تو اب دیکھو انہوں نے یہ سیمپل لے لیے سب کچھ کر لیے یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اب آگے کیا ہوا جب انہوں نے یہ سیمپل لیے اس کے بعد ہر ایک سیمپل کو سینٹریفیوج میں ڈال دیا سینٹریفیوج مشین جو ہے اس میں ڈال دیا ان کی انہوں نے کی ہے دینسٹی گریڈینٹ دینسٹی گریڈینٹ الٹرا سینٹریفیگیشن کیا کیا ان کے ساتھ دینسٹی گریڈینٹ الٹرا سینٹریفیگیشن اب سینٹریفیوج جہاں ہمارے پاس جو ہے پراپل مشین ہے جو دینسٹی کی بیس پہ ہے شیپ کی بیس پہ ہے ماس کی بیس پہ ہے چیزوں کو ملیکیوز کو سیپریٹ کرتی ہے اگر کوئی چیز باری ہے تو وہ جلدی سیپریٹ ہوگا کہ اگر کوئی چیز باری نہیں ہے تو وہ جلدی سیپرٹ نہیں ہوگا نہیں پتہ چینل کے در ہمارے پاس سینٹری فیوز کے اوپر پورے کے پورے ایک لیکچر ہے کہ سینٹری فیوگیشن کیسے کام کرتی ہے تو وہ دیکھ لو لیکن یہاں پہ انہوں نے نینٹین فیوٹی ایٹ میں ڈینسٹی گریڈینٹ اٹرا سینٹری فیوگیشن کی اب یہ تھی کیا انہوں نے کہا کیا یہ جو سیمپل یہاں سے اٹھایا تھا زیرو ٹائم پر ایک ڈسٹیوب میں ڈالا ہوگا ٹھیک ہے اس ڈس اس چیز کیلئے ضروری ہے کیونکہ سیزیم کلورائیڈ سی سی پوزیٹیوب اور سی لیگٹیوب آئینز دیتا ہے تو وہ ایک ڈینسٹی سی کریٹ کرتا ہے یہاں پہ کیا کرتا ہے ڈینسٹی کریٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ سیزیم کلورائیڈ زیادہ ہو جائیں گے تو یہاں ڈینسٹی زیادہ ہوگی یا پہ ڈینسٹی کام ہوگی اس وجہ سے اس کو ڈینسٹی گریڈینٹ بھی بولتے ہیں ڈین اے کو آر این اے کو سیپرٹ کرنے کے لیے یہ چیز سے ڈینسٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس سیزن کلورائیڈ انہیں ڈالا ہے ڈینسٹی انہوں نے بنا دی اور اس کے اندر یہاں سیمپل رن کی ہے جب یہ سیمپل رن کی ہے پھر اس کو مشین میں ڈالا اور اس کو کئی گھنٹے تک گھماتے رہے کتنے کئی گھنٹے تک گھماتے رہے تو وہ گھمانے سے کیا ہوگا جو ڈین اے ہے وہ سیپرٹ آؤٹ ہو جائے گا بکٹیریا کے سیل سے اور وہ ایک تو سیزن کلورائیڈ کے لیے ڈینسٹی کرنے کے لی پہ یہ کہ سیزن کلورائیڈ موجود کی میں جو ڈین اے ہوتا ہے ہمارے پاس وہ انٹیکٹ رہا رہا ہے انٹیکٹ مطلب وہ فریکچر نہیں کرے گا اس وجہ سے سیزن کلورائیڈ یوز کیا جاتا ہے تو وہ انہوں نے ڈین اے جو ہے وہ پریسپٹیٹ ہوگا یہاں پہ اپنی ڈینسٹی کے مطابق اگر کوئی ڈین اے زیادہ ڈینس ہے تو وہ یہاں آئے گا اگر کوئی ڈین اے کم ڈینس ہے تو وہ یہاں آئے گا اگر کوئی ڈین اے دھرمیانی ص اورarei ہے تو وہ یہاں پر کہی ہیں ایک ہے تو ان انہوں نے یہ سارے سیمپل سینٹی فیج میں رن کر دیا۔ٹرا سینٹی فیکشن کی ذریعے ان کو رن کر دیا۔ رن کرنے کے بعد جب انہوں نے ان کی تو ان کے پاس یہ ساری سیمپل تھے جو ٹیسٹیب میں انہوں نے ڈائlen صرف کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی ڈی ای نے میلی ہے۔ کیسے میں بتاتا ہوں ابھی ہیں۔ سینٹی فیگیشن ہوں گئی سینٹی فیکشن کے بعد اب چار انہوں نے سیمپل لیے تھے چار ٹیسٹیوب انہوں نے رن کیے تھے اور چار ٹیسٹیوب میں ڈیفرنٹ چیزیں ان کو نظر آ رہی تھے کیسے دی اینے انہوں نے ایکسٹیکٹ آؤٹ کیا نا تو دی اینے کو انہوں نے دیکھا تھا ایک سیمپل یہ تھا ٹھیک ہے ایک سیمپل یہ تھا ایک سیمپل یہ تھا ایک سیمپل یہ تھا یہ ہمارے پاس ایڈ زیرو تھا زیرو منٹ پہ یہ کس 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 ایسا ہی ہے کنٹرول سیمپل میں بتا رہا ہوں کیا تھا نارمل تھے زیرو والے میں سارے ن فیفٹین والے تھے اب ہوا کیا کہ جو ہم پس نارمل کنٹرول سیمپل تھا اس میں جو یہاں پہ ایک و جنسلی سی بن گئی یہاں پہ ہوں ٹھیک ہےوپر کنیسلی سی بن گئی اس کے بعد انھوں نے جب اس کو دیکھا جو zero جو اسی باگ تو انہوں نے لیا تھا وہاں پہ جو ڈین ہے وہ کچھ یہاں پہ collect ہو گیا پھرکل bottom پہ وہاں پہ اوپر تہر رہا تھا یہاں پہ نیچے پہ پڑا ہوا تھا یہ جو 20 والا ہے جو 20 منٹ پہلی جنریشن کے بعد یا اس کو f1 جنریشن میں بولتا ہوں یا f1 یا پہلی جنریشن اور یہ f2 جنریشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب انہوں نے کچھ sample دیئے تو وہ یہاں پہ تھے کچھ بیچ بیچ میں صحیح ہو گیا اور جو 40 time جو f2 جنریشن والے تھے اس میں جو sample تھے وہ کچھ یہاں پہ تھے مطلب انہوں نے دو bands بنا دیئے کچھ sample اوپر تھے یہاں پہ اور کچھ sample اس کے ساتھ نیچے تھے یہ ان کے experiment تھا یہاں پہ انہوں نے experiment کو conclude کر دیا اب یہ جو experiment ہے اس کو interpret کرنے اس پہ discussion کرنی ہے اس سے results نکال لیں تو انہوں نے اسے کیا results نکالے وہ دیکھتے ہیں انہوں نے اسے کیا results نکالے وہ دیکھتے ہیں تو کیا results نکالے results انہوں نے کیا نکالے اس چیز کو اب سمجھو بڑے مزے کی چیز ہے یہ experiment ہو رہا ہے تو بڑے مزے کا ہوگا results انہوں نے کیا نکالے یہ بھی ہے 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 فیزیس کے اصول کے مطابق فیزیس کے لاکھ کے مطابق density کیا ہوتی ہے density ہوتی ہے mass by volume ایسا یہ volume یہاں پہ سامنے constant تھا تو density کیا ہوگی directy professional ہوگی mass کی its mean کہ جتنا mass زیادہ ہوگا اتنی density زیادہ ہوگی جتنی density زیادہ ہوگی اتنی چیز نیچے بیٹھے گی اب دیکھو ایک n14 تھا ایک n15 تھا بالفرز اصل ایسا نہیں ہوتا میں صرف example دے رہا ہوں n14 ہے تو اس کا atomic mass تھوڑا کم ہوگا n15 ہے تو اس کا atomic mass تھوڑا سا زیادہ ہوگا بالفرز اس کا mass 10 kg ہے اس کا mass mass 12 kg یہ 10 kg ہے یہ 12 kg ہے تو کونسا باری ہوگا 12 kg آلا تو 12 kg آلا زیادہ نیچے جائے گا کیونکہ اس کی density زیادہ ہوگی mass زیادہ ہے تو پھر density بھی زیادہ ہوگی جس کی density تھوڑی کم ہوگی وہ تھوڑا اوپر رہے گا ایسا ہی ہے اب control sample کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے کس کی طرف آتے ہیں control sample کی طرف آتے ہیں control sample میں ہمارے پاس bacteria سارے کیا تھے normal bacteria تھے normal bacteria in the sense ہے کہ یہ ان کے پاس جو result آیا اس میں جو دونوں ہمارے پاس دیئے نہیں تھے وہ دونوں کیا تھے n14 والے تھے کونسے والے تھے n14 والے اگر یہ دونوں n14 والے تھے تو وہ کیونکہ ان کا mass بڑا کم تھا تو ان کی density تھوڑی کام ہوگی تو وہ یہاں پہ کیا ہوئے band انہوں نے بنا لیا اس والے کی طرف داتے ہیں تو اس میں دونوں bands کیا تھے n15 والے تھے دونوں bands کیا تھے n15 والے دونوں ہمارے پاس جو dna کے strand تھے وہ بھاری تھے تو وہ بھاری ہونے کے وجہ سے یہاں پہ آئے یہاں پہ بیٹھ گئے اب بل فارزر پہلی جنریشن پہلی جنریشن مطلب بیس منٹ بعد انہوں نے جب وہ یہاں پہ بالکل بھاری تھے یا پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں سے شروع کرو کہاں سے شروع کریں یہ ہمارے پاس n15 والے تھے n15 کو انہوں نے normal nH4CL میں ڈالا اس میں normal nH4CL میں ہے تو کیا ہوا ہمارے پاس یہ دو الگ ہو گئے ایسے یہ دو الگ ہو گئے نا اور ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا ایکسٹرا یہ آ گیا اب یہ normal والا ہے n14 یہ normal اور black والا کیا تھا n15 جو پرانے والا تھا تو اب یہ دیکھو یہ الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا اب یہ دونوں سیم ہیں تو یہ تقریباً یہاں پہ آگئے نہ زیادہ بھاری ہے نہ زیادہ ڈیم سے مطلب اس میں ایک سٹرینٹ بھاری ہے ایک کم بھاری ہے ایک 14 والا ایک 15 والا ہے تو اس کی بھی جیسی تک تھوڑا سا درمیان میں آگئے اگلے کی طرف چلتے ہیں اگلی جنریشن میں کیا ہو گئے یہ الگ ہوں گے یہ الگ ہوں گے اوپر والے الگ ہو گئے کیا ہوا اوپر والے یہ الگ ہو گئے اس کو یہاں سے الگ کر دیتا ہوں یہ الہو گئے دونوں اور یہ والے دونوں الگ ہو گئے جب ان کے ساتھ سٹرینٹ بنیں گے ایک اس کے ساتھ آ جائے گا ایک اس کے ساتھ آ جائے گا ایک اس اس کے ساتھ آ جائے گا اب یہاں پہ جو بنڈ دو کیوں ہو یہ اس وجہ صحیح یہ جو دو بکٹیریہ تھے اس کا دین اے تھا وہ دی نیو اور نایو اور اورو دی نیو اور آدھا نیویں دن شمالیں وہ آدھا میکٹیریہ بہر ہے دیکھت ہوا ، بانے تمہارا ہے ہمارا ، آئیے تمہارا ہے کہ سی ہے پڑھانے میں کا کیں مبلقہ گا آئے تمہارا ہے کہ آئے دی۔ لہذا گودھیں اپنے، سیچھ آئے گناel مجھے сегодня ڈے گرانے بانے مجھے گئے تو اس وجہ سے جو 40 ٹائم پہ تھے وہ کتنے تھے دو بینڈز میں آگے اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی سیمی کنزرویٹیو ہو رہے تھا بھی تو یہ چیزیں آ رہی ہیں اگر سیمی کنزرویٹیو نہ ہوتا تو یہاں بھی ایک بینڈ نہیں بنتا یہ ایک بینڈہ بھی بنے گا جب یہ آدھا آدھا ایسے ڈیوائیڈ ہوگا یہاں سے دو بینڈہ بھی بنیں گے جب یہ کام ایسے ہوگا تو یہاں سے انہوں نے یہ بات پروو کی کہ ہمارے پر جو ڈی این اے کی ڈوپلیکیشن ہے جو ڈی این اے ڈبل ہوتا ہے اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیمی کنزرویٹیو مادل کو فالو کرتی ہے تو یہاں پہ سٹار کے ایکسپریمنٹ اینڈ ہو گیا ان کو بعد میں نوبل پرائز بھی اس بات پر دیا گیا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن والا تھا ان کو انہوں نے ایوالویٹ کیا اور ان پر پراپر انہوں نے کام کیا جو ہمارے پاس ہے واٹسن این کرک کا ہائپوٹسس تھی ان کو کنپن کس نے کیا وہ سٹارل اور میزرزہ نے کیا تو یہاں پہ ہم اپنے ہاتھ جو ٹاپک ہے اس کو یہی پہ انڈ اپ کریں گے بہت سوپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آگئی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور اللہ حافظ